السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امیر شریعت سید عطاو اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی کے آخری فرزند حضرت مولانا سید عطاو المہمن شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علی ان کے جنازے میں دور تراز سے بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی اور پورا ملتان کا سٹیڈیم مجمع سے بھر گیا بہت کثیر تعداد تھی اور ان کے جنازے سے قبل حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سید کفیل شاہ صاحب بخاری ان حضرات نے اور دیگر حضرات نے بیانات بھی کیے اور جنازہ پڑھانے کے لیے کون آگے آئے گا اس کا اعلان سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ مولالیہ نے فرمایا کہ حضرت کا جنازہ حضرت کے بیٹے سید عطاو المنان شاہ بخاری پڑھائیں گے چنانچہ انہوں نے ہی ان کا جنازہ پڑھایا اولاد ہو تو ایسی ہو کہ جو مرنے کے بعد اس قابل ہو کہ وہ اپنے والد کا جنازہ بھی پڑھا سکے اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند فرمائے اور تمام پسماندگان کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے جنازہ پڑھنے کے بعد جب عوام واپس اپنے سواریوں کی طرف اپنے منزلوں کی طرف روانہ ہو رہی تھی سٹیڈیم سے نکل رہی تھی کہ اچانک سپیکر میں اعلان ہوا کہ بھئی میں ایک سکول ٹیچر ہوں میں ماسٹر ہوں میرا موبائل گم ہو گیا ہے سکول کا سارا ریکارڈ اسی موبائل میں ہے میربانی کر کے جس کے پاس ہے واپس کر دے اور بھی غالباً کئیوں کے موبائل گم ہوئے تو عجیب سماسہ تھا کہ ایک جنازہ کا موقع ہے انسان اپنی آخرت کو یاد کرے لیکن ایسے موقعوں پر بھی لوگ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آئے مجھے نہیں لگتا کہ موبائل واپس ملا ہوگا اللہ تعالی حدایت نصیب فرمائے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے گر گئے کہ ہم موقع بھی نہیں دیکھتے کون سا ہے اللہ تعالی سب کو ہدایت نصیب فرمائے